مفتر مزراد السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلالیک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سمرگی ہے آپ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان تیسری شعبان کو ہمارے درمیان پڑے ہوئے اور ہمیں خدبہ فرمایا اور فرمایا ہے مسلمانوں تمہارے نزدیک ایسا مہینہ آ رہا ہے کتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے کتنا برکت والا مہینہ آ رہا ہے کہ جو حضرات اس مہینے کے دن کے روزے رکھے رات کو قیام کرے تو اللہ تعالی اس کا عجر بڑھا دے گا آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ایک کے ستر دی جاتے ہیں یعنی جو آدمی جو انسان جو مسلمان ایک نماز پڑھتا ہے اللہ تعالی اسے ستر گناہ سوا بتا فرماتا ہے حضر فرماتے ہیں کہ نفلوں کا سنتوں کا سواب بڑھا دیا جاتا ہے اور فرض کا سواب ستر گناہ کر دیا جاتا ہے اور آگا حضر فرماتے ہیں یہ مہینہ ماہِ صبر ہے یہ مہینہ مباسات کا مہینہ ہے صبر کرنے کا مہینہ ہے جو انسان اس میں روزے رکھے روزہ دار کوئی اختار کرائے تو اللہ تعالی اسے اتنا ہی عجر ادا کرے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اور روزہ رکھنے والے کے عجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی حضرت سلمان فارس رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت ہے آپ نے کہا حضور ہمارے پاس تو اتنا مال و دھن ہے نہیں جو ہم روزہ دار کو اختار کرائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اختار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو گھونٹ پانی ہی پلا دے یا دو خجوریں ہی دے دے یا دو گھونٹ دوس سے دو افطار کرائے جو انسان ایسا کرے گا اللہ تعالی اسے روزہ افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا روزہ افطار کرنے والے کو ثواب ہے روزے کا اور ساتھ ہی ساتھ کرنے کرانے والے کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی دونوں کو برابر ثواب کیا جائے گا تو کتنا مبارک مہینہ ہے کہ ہم اس میں ہر طرف سے چاہیں تو انہیں چھے گھٹی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معانہ میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وغیر کسی ریاکاری کی اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرانے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم